نمسکار ہمارے خاص انٹرویو شو ترکش میں آپ کا سواگت ہے ترکش میں از ہمارے تیکھے سوالوں کا سامنا کر رہے ہیں کانگریس کے باغی ویدھا ایک سبو دنیال جی نمسکار ہمارے خاص انٹرویو شو ترکش میں آپ کا سواگت ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بغاوت کانگریس کے اندر دیکھی گئی اس کی ایک سب سے مہتپونڈ کڑیوں میں سے اگر گنا جائے تو وہ سبو دنیال بھی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر حریش راوت سمیں رہتے سبو دنیال کو منتری منڈل میں لے لیتے تو یہ بکھیڑا کھڑا نہ ہوتا کتنی سچا ہے اس بات ہے سبو دنیال کو منتری منڈل میں لینے کا نہیں تھا جب ہم لوگ سونیہ جی سے ملے اور سونیہ جی نے راوت جی کو مجھے منتری منڈل میں انڈیکٹ کرنے کے لئے کہا راوت جی نے مجھے بلا کے کہتا ہے لیکن میرا دب بھی اس پر سوال تھا کہ جس طرح ہے جب آپ مخت منتری بنے آپ نے دباب بنا کر اپنے لوگوں کو ایڈرس کرانے کا کام کیا سپیکر کا پتہ آپ نے لے لیا منتری پتہ آپ نے لے لیا رات سبا آپ نے لے لی منتری کے اندری میں آپ کے اندری منتری بن گئے اس طرح ہمارے گروپ کو بھی ایڈرس کریے اور میں ڈاکٹر سیلینر مہن سنگل کے نام پہ میری ان کو تھی کہ آپ میں میرے ساتھ تھا ڈاکٹر سیلینر مہن سنگل کو بھی سپت دلائیں یعنی دو لوگوں کو منتری منڈل میں لیتے ہیں آپ نے ہم لوگوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لگاتر کوشش کی لیکن اس کے باب جود کیونکہ آپ کو معلوم ہے جس میں راوت جی محمدتی بنے تھے اس دن بائیس بڑھائک دھائی بجے تک میرے گھر پہ بیٹھے تھے اور تین بڑھائی تین بڑھے ہم لوگ جا کر کے جو سنٹر آبزار برسائے تھے ان کے پاس گئے تھے لیکن بہنہ جی کے نیتر تمہیں پھر اس پر ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم کیونکہ جس طرح راوت جی نے یہ دباہ بنایا تھا بہنہ جی کے مخیمنتی بنتے ہوئے تو ہم لوگوں بھی چاہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کا ایدرس کیا جائے کچھ انڈرسٹینڈنگز بھی تھی انڈرسٹینڈنگز کو فرو نے ہی کیا گیا ہم لوگ سنڈیا جی سے ملے امبیقا جی سے لگاتا روارتہ ہوتی نہیں راہول جی سے ٹائم مانگنے کا کام کیا اور وہ تو ایک قرآن تھا لیکن اس کے علاوہ دو برسوں میں جس طرح سے راوت جی بلکل نرنکوس ہو کر اہم ان کے اندر آیا اور پورے پردیس میں کو کچھ تتھا کرتی تو وہ لوگ جو کیول جن کا کام ستہ کی دلالی کرنا تھا ان لوگوں نے جب ان کو گھیرنا شروع کیا اور ہر چھت میں چاہے وہ خنن کا چھتر ہو چاہے وہ جمینوں کو کب جانے کا چھتر ہو چاہے وہ آپ کا سراب کا چھتر ہو چاہے گنڈائی کا چھتر ہو ہر دنیا ایسا بھیکا واتاوان پورے پردیس میں پیدا کھڑا کیا گیا اور ایک طرح تو یہ کاران تھا دوسری طرح جب ہم لوگ لگاتار ہائی کمان سے ملتے رہے ہائی کمان سے بات کرتے رہے اور راہول جی تھے ٹائم مانونے کے باوجود نہ بہنہ جی کو ٹائم مل پایا نہ ہم لوگوں کو ٹائم مل پایا سونیا جی نے بہت دھاری سے بات نے سنی سونیا جی نے امبیقا جی کو داریٹ کیا اور آپ کو ہم بتاؤں ایک سماعہ امبیقا جی نے مجھے بتایا کہ راہول جی نے ان سے پوچھا کہ آپ کل ہریس جی اور کسور جی آئے تھے آپ کیوں نہیں آئیں تو امبیقا جی نے کہا راہول جی نہ مجھے ہریس جی نے بتایا نہ مجھے کسور جی نے بتایا نہ آپ نے بتایا اور آنتا جب امبیقا جی بھی ایک بار بھول چکے کہ میں بہت سرمندہ ہوں میں آپ لوگوں سے بات آپ لوگوں کا کی باتوں میں کوئی راستہ نہیں نکال پا رہی ہوں تو ہمیں لگا کہ امبیقا جی جو پردیش پروباری ہے جب وہ بھی مہت تو ہی نہ ہو گئی سونیا جی ہر بات راہول جی کے کورٹ میں ڈال دیں اور راہول جی کو ملنے کا سمینا ہو تو ہمیں لگا کہ کانگریس میں بھی ہمارا مہت تو نہیں رہ گیا اور جگہ جگہ جس طرح سے راستہ چار کو دیکھ کر کے کانگریس پر آروپ لگ رہے تھے کوئی سراب کی دکان اتلا کھنکی ایسی نہیں تھی جہا ہم لوگوں کو مابین کے گالیاں نہ پڑی ہو یہ اسٹھری بن چکی تھی اور آپ اسٹھریز کا پرمان ہے آپ دیکھئے گولا ندی میں ایک ہی دن میں بارہ کروڑ کی رویلٹی مل رہی ہے اور آپ کے پورے کے پورے ریجیم میں دو ورسوں میں ملا کر کے بیس کروڑ رویلٹی نہیں ملی یہ تو آپ لوگ کیا کبھی آپ لوگوں نے پچھلے دو سال میں جب حریش راوت موکمانتری تھے تو کیا within the government یا within the party forum میں کبھی آپ لوگوں نے اپنی اس ویرود کو رکھا آپ کو جہان ہوگا بہونا جی کے پتر کئی بار آپ کو اخبار روم آئے تباق بہونا جی کے بیان آئے کی حریش راوت جی سے مل کر انہوں نے خانن اور اس کی بات راپ کی باتیں کی لیکن مجھے لگا کہ یہ نرنکوس ہو گئے ہیں جو راون ان کے اندر آگیا اس راون نے ہی لنکا کو جلانے میں سب سے بڑی مہت بھمکم کا بیوائی یعنی آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ جو کانگریس کے گھر لنکا اگر جلی ہے تو اس کے لیے آپ دوشی نہیں ہے خود ہری شاہو دوشی چیت روپ سے آپ لگے ہم لوگ چالیس چالیس ورسوں سے کانگریس میں رہ کر میرا ایٹی نائن میں ٹکٹ کٹا نائنٹی ون میں ٹکٹ کٹا نائنٹی سی میں ٹکٹ کٹا نائنٹی سکس میں مجھے ٹکٹ ملا تو راوز جی ہی تھے جنہوں نے سیمبل کو اتنا دیر کر دی کہ میرا نامنگر نرست ہو گیا اس کے باب جود ہم لوگ کانگریس میں رہے یہ پرسر اس کا نہیں تھا سوال یہ جب لگتا ہے کہ ہائی کمان سے لے کر مکہ منتی تک سب لوگوں کے لیے ہم مہتوہین ہو گئے ہوں اور ہم ہی نہیں پوری پردیس کی جنتہ کی نگاہوں سے ان کی سرم ختم ہو گئی ہوں دیکھیں راجنیت میں اگر راجنیتک بیکٹی میں سرم نہیں رہ گئی جنتہ کی تو میں سمجھتا ہوں وہ نرنکوس ہو جاتا ہے وہ بیلگام ہو جاتا ہے اور اس نے چیٹو بس کا پرنام سب لوگوں کے بھوڑا ہے لیکن ایک چیز جس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے سبوت جی کی جس طرح یہ نیا ٹرینڈ بھی تو شروع ہوا چلی آپ لوگوں کے کیا روپ ہیں کہ کانگریس میں سب چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی تھے آلہ کمان بھی نہیں سن پا رہا تھا آپ لوگوں کے بات اور مکہ منتری کے طور پہرش رہوت نے بھی نہیں سنی لیکن کیا اس چھوٹے راجے میں یہ ٹرینڈ نہیں شروع ہو گیا تک بھئی نو دس لوگوں کے اگر ناراضگی ہے پارٹی یا ان کا اس وقت جو مکہ منتری ہوتا وہ نہیں سنے گا تو وہ ایک لکی لڑا کھینج دیں گے تو جو ستھائیتو کی بات ہم کرتے ہیں کہ چھوٹے راجیوں میں سرکاروں کو ستھائی ہونا چاہیے وہاں آپ کو لگتا ہے کہ نیا ٹرینڈ اب شروع ہو جائے گا دیکھیں دو ورسوں تک رہا بھجی کی ہر ڈیڑکوستہ کم لوگوں نے چلہ اور دوسرا میں آپ سے بتاؤں جو آپ نے یہ ٹرینڈ کی بات کی اگر اس پرمپرہ کو کسی نے اس راجے میں اسٹھاپیت کیا تو نشیس روپ سے وہ پرمپرہ کو اسٹھاپیت کرنے والے ہیں حریص رابط جی حریص رابط تو کہتے ہیں میں کبھی پارٹی جب بہار نہیں گیا میں نے ویروت کیا انہوں نے کہا کہ بھاؤگنا کے سامنے میں نے ویروت کیا ہینڈی تیواری کی سامنے میں نے ویروت کیا جب تیواری جی مکہ منتری بنے ہیں تب بھی رابط جی بی جے پی کے سمپر میں گئے تھے تین دن تک انڈرگراؤنڈ ہو گیا سرکار بنانے کی کوشش کی کامیاب نہیں ہو پائے پانچ ورسوں تک میں تو سامن کئی بار میٹی میں گیا تیواری جی سامن مجھے میٹنگ میں بھیجھتے تھے اٹھارہ سترہ ایم ایل ایج کو بیٹھا کر کے پارٹی توڑنی کی انہوں نے ہمیں تک ان کے بیدھائکوں نے ان کے نیتیت میں کوشش کی اور سب سے بڑی بات جب بہونہ جی مکہ منتری بنے سروات پر آپ کو پورا معلوم ہے کیا ایسی تھی تھی آج بھی وہ ریئیسٹر ہمارے پاس ہے دیکھیں بیدان سوا عددکس کو بہت لڑ دھکر کے مانگنے کے پیچھے جو منصہ رابط جی کی تھی یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن آج جب رابط جی ہم پر عارب لگا رہے ہوں تو آج ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں آج جنتہ کے سامنے لانا بہت عوض شک ہو گیا ان لوگوں نے گیارہ اوریجنل اور چھے بیدھائکوں کے نقلی سگنیچر کرنے کے بعد ایک ریئیسٹر بنایا جس ریئیسٹر میں یہ کاریوائی لکھی گئی کہ ہم نے بیجے بھگونا کو کانگریز بیجان بندلدل کے نتا پر سے ہٹا دیا اور یہی ان کی پیچھے منصہ تھی جو انہوں نے سپیکر کے پت کو لے کر بڑی اچھال کود کر کے اوپر لینے کا کام کیا یہ کام تو یہ تین سال پہلے کرنا چاہتے تھے اس وقت تو پروپوزل بنوارے والوں میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہرک سنگ جی کو سمجھ آئی اور اس کے بعد ہرک سنگ جی کو لگا کہ یہ ان کو ان کا غلط اپیوگ کر رہے ہیں تو ہرک سنگ جی آئے انہوں نے منصری منڈل میں اپنی سپت لی تو یہ کھیل بینکاب ہو گیا تو میں کہہ رہا ہوں جو بیقتی گھڑکرین سے اس سمیں تدکالین ادیق سے ان سے مل کر سرکار کو ٹپل کرنے کے لیے پیاس کر رہے تھے ایک سی الپی لیڈرشپ کا کیونکہ تیتیس کانگریز کی سنگیہ تھی گیارہ اوریجنال اور چھے نقلی دسکت کر کے تدکالین جو ہمارے بدانسوا بات دیکھتے ان کے معجم سے یہ ان کا گیم پلان تھا جو سپن نہیں ہو پائے ہیں کہ میں نے تو کبھی پارٹی لائن سے تو بھار نہیں کہ آپ لوگ تو چلے گا آپ نے تو گھر کو اکتر سے چوخٹ لان کے چلے گئے یہ گیارہ امیلے میں سرکار تو نہ بنا پاتے نا اس سمجھ ان کا جو اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سنگھ کی بارتا ہوئی تھی اور یہ گیارہ بیدھائکوں کے بل پر یہ ایک سرکار بنانا چاہتے تھے جی بہونہ کو بیدھان کانگریز بیدھان بندل کے نیتہ پت سے کثیت طور پر ایک فرضی کاریوائی کے معجم سے ہٹا کر دی آج تک وہ چیز آپ لوگوں نے کبھی بتائی نہیں میں نے آپ سے کہا رہا کہ ہم لوگ یہی تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہم نے کانگریز کی اندونی لڑائی کو کبھی اس فڑک پہ آنے کی کبھی آنے کا پریاس نہیں کیا میں نے سویم رابط جی سے ایک بار کہا کہ رابط جی میرا آپ کا چھتیس کانکرہ بہت پرسوں سے لیکن سو لنگ میں کانگریز میں ہوں میں کبھی کانگریز نیٹرٹ کے خلاف نہیں بول سکتا اور رابط جی کو آپ کو زیان ہے چاہے تیواری جی کی سرکار رہی ہو چاہے بہونہ جی کی سرکار رہی ہو لگاتار سرکار پر یہ لوگ حملہ پر تو اگر کبھی جن کے مکان سیسوں کے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کے مکانوں میں پتھر فیڑنے کا کوشش نہیں کرنی چاہیے اور رابط جی کا مکان تو پوری طریق سیسے کا مکان بنا ہوا ہے تو کیا اب جس طرح سے آپ لوگ گئے آپ لوگوں نے بغاوت کی بھاجپا کے سمرتنم کے صدستہ کو لے کر کے اپنے تمام طرح کے قانونی پینچ ابھی باقی ہیں آپ لوگوں کی لے کر کے سپیکر کے لیول پر آپ لوگوں کی صدستہ ایک طرح سے آپ لوگوں کو ایک گھنشت کر دیا گیا ہے تو اب آپ لوگوں کے آگے کی راہ کیا ہے کانونی لڑائی لڑیں گے راجتک لڑائی لڑیں گے دونوں مورچوں پر لڑائی لڑنی ہے آپ لوگ جی ہم لوگ ساماجی راجتک لوگ ہیں لڑائی تو راجتکی لڑی جائے گی لیکن جہاں تک صدستہ کی بات ہے دیکھئے ہم لوگوں نے اپنے ہیتوں کو قرارے کرتے میں راجت بھی نہیں لیا تھا اور جو آپ کہہ رہے ہیں صدستہ کی لڑائی تو ہم کانونی اسٹلے لڑ رہے ہیں با لہا ہم تو خیم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرکار کا مرر کیا ہے یہ پہلی بار ہندوستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے ڈرت کیا یہ کہتے ہیں آپ نے ڈرت نہیں کیا آپ ان کے پاس جنسہ پانٹی کے inadvert Jeez کے ساتھ ہوای جات سے گئے آپ نے ان کے ساتھ گاڑی سے بیٹھ کے گئے آپ نے ان کے ساتھ دسکت کیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کو ڈرت کیا ہے بیدان سبھائیں بائیں فائننس بل میں گورنمنٹ کو ڈیپیٹ کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ فائننس بل پاس ہو گیا آپ لوگوں کو آچرن کے چلتے آپ لوگوں نے وولنٹریلی اپنی میمبرشپ چھوڑ دیئے اگر ہمیں سجدستہ جانے کا دکھ ہوتا تو ہم ویپ کو وائلیٹ کو کرتے ہیں دیکھیں ہم نے تو اسی سمیں ہم تو فیدائن ہو گئے تھے راج ہت میں ہم لوگوں نے فیدائن ہونے کا ننے لیا تھا کیونکہ ویپ کو وائلیٹ کرنے کا مطلب ہماری سجدستہ گئی آٹوپٹکلی تو ہم تو تیار سے آپ کانونی لڑائیس نیل رہے ہیں کہ ہمیں گلت ڈھنگ سے ڈسکوالی فائی کیا جا رہا ہے آپ مانے کہ ہم نے فائننس بل کو ڈیپیٹ کیا ہے تو ہم تو سویم تسکوالی فائی گئے پھر کوڈ نہیں جائیں آپ لوگ اس پر کوڈ جانے کا پریسٹی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نیم کانون جانتے ہیں کہ اگر اپنے پارٹی ویپ کو وائلیٹ کیا تو آپ نیسٹی طرف سے آپ کے سجدستہ سمافت ہو جائے گی یہ سب کچھ جاننے کے بعد ہمارے نو بہادر ساتھیوں نے فائننسیل بل کا بھروت کیا اور سرکار کو اس میں ڈیپیٹ کرنے کا کام کیا آپ کہتے ہیں نہیں صاحب آپ نے فائننس بل تو پاس کیا ایک ریٹائل ید ہائی کورٹ کے ایک بشتو بیدیالے کے پروپیسر ایک ایم بی بیس ڈاکٹر اور بھگوان کی دیا سے باقی سبھی لوگ پڑے لکھے کیا اس لیے نالا ایک لوگ تھے کی فائننس بل پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بعد گورنر پہ جاتے ہیں پردیس کی جمتہ بہت سمجھاتے ہیں لیکن وہ تو یہ کانگریس کی چیف ویپ ہو ان کا بھی یہ کہنا ہے یا پور مکھمندری حریش شاہو تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ خود حرکسنگ راوت نے کرشو مندری کی حیشیت سے کئی اپنے جو پرستاؤ تھے بھی بھاگوں کے وہ پاس کرواتے رہے ایک گھنٹے پہلے تک سارے پرستاؤ پاس کراتے رہے پھر اچانک ایک گھنٹے میں سا کیا ہو گیا تھا یہ چیزیں اچھانک تو ہوتی ہیں کہا کہ کوئی بھاگوں کو لیندین تھی وہ کچھ سیٹنگ نہیں ہو پائی تھی کیا کوئی ایسا کچھ ڈیل کی چل رہی تھی بادشید حریش شاہوات کے ساتھ آپ راوت جی سے پوچھیں اپنی آتما پہ ہاتھ رکھا کے بولنے ہیں کہ کیا انہوں نے اس پورے واقعہ سے آدھا گھنٹے پہلے مجھ سے ہی نہیں کہا کہ آپ تدکال سپت لے لیجئے کیا اس سے ایک دن پہلے نہیں کہا سپت لے لیجئے جب جب ستر آئے تب تب راوت جی جس طرح جنجنہ لے کے چلی آتے تھے کہ آپ بس بجھٹ ستر کھتا ہوں ستر کھتا ہوں تو یہ اس کے بعد راوت مجھے ایکچولی میں نے من بنا لیا تھا اسی دن جس دن راوت جی نے بقاعدہ ایک بیان دیا کہ سبو دنیال کا سوٹ بیکار نہیں جائے گا کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ مکش منتری کی گریویٹی کے خلاف بیان ہے اور میں نے ان سے اس بارے میں بیرو درس کیا تو وہ بولے نہیں نہیں یہ میرے دل کی آواز ہے میں نے کہا دیکھیں دل کی آواز اس طرح سراجیتک برکتی کو نہیں کہنی چاہیے اس سے یومیلیشن محسوس ہوتا ہے اور لگاتا ہے اخباروں میں بار بار دیکھیں سبو دنیال سامیل ہوں گے یہ کہیں نہیں کہیں مجھے لگا کہ یہ مجھے یومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب ہی میں نے آپ سے کہا کہ ان کا کل ملا کر کے لگا اور میں نے بہت استسٹا ایروپ ہے کہ راوت جی کے اندر جو ایک ریجنل ایم بیلنس بھی بکاس کے چھتر میں پردیس میں ہوا چھتری ہے بکاس کا اسنتولن یعنی آپ اب گڑوال کماؤو کرنا چاہ رہے ہیں میں گڑوال کماؤو نہیں کیا یہ ماتر چودہ بیدھان سماؤں کے مکشمنتی بن گئے تھے کماؤو کی چودہ بیدھان سماؤں کے بیدھائک ہو گئے تھے چنگ پاوت، ہرموڑا، بیتھوڑا گھر اور باگستوار اس کے علاوہ ان کو باقی نو جلے پردیس میں دکھتے ہی نہیں تھے حریدوار نہیں دکھتا تھا اوریو ٹیری نہیں دکھتا تھا چودہ بیدھان سماؤں کے یہ مکشمنتی بن کے رہ گئے تھے تو وہ پر اسیتھی آئے چیتھی ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہو چھوٹی سوچتے کوئی بکتی بڑے پت میں تو بیٹھ سکتا ہے لیکن بڑا بکتی تو نہیں بن سکتا لیکن کیا آپ لوگوں کو ڈر نہیں ہے لوگوں میں بھی تو یہ بات ہے ہمارے ہاں پندرہ سولہ سال کا راج ہے اس میں آٹھ مکمنتری بن لیا تیواری جی کی پانچ سال کو نکال دے تو باقی مکمنتری بارہ چودہ سولہ مہینے کا مکمنتری دیکھیں نوراتروں کا سمیں ہے میں آپ سے بہت اسپرس بتا رہا ہوں جنتہ کے بیچ ہم لوگ گئے جہاں جہاں ہم پہنچے ہیں لوگوں میں لوگوں نے ہمیں کھلے دل سے بڑھائیاں دی کہ آپ نے ایک نرنگ کو ساسن کا انتھ کرنے کیا چار چھے مہینے بعد چناہ ہو جاتے تو اتنا آپ نے برداشت کیا تو اور رک جاتے نہیں نہیں دیکھیں جب کانگریس نے تو کنگال کے جو کہہ مکمنتی کہہ رہا ہو کہ کنگلہ ہے کانگریس آئی کمان جو کانگریس آئی کمان کی بات مکمنتی نہ سنتا ہو جو بھارتی راستے کانگریس کو حریص کانگریس بنانے کی ساتھی تاتھ رہا ہو ایسے بکتی کے ساتھ نہ پردیس کا بھو سوریت چھتا چناہوں میں تے ہو جاتا چناہوں دیکھیں چناہوں تک آپ لوگوں کو بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے ہم سیدھانتک لوگ ہیں چناہوں میں ان کے نیٹیوت میں جا کر کے جنتہ کے بیچ پر ہم نے کوئی جواب نہ ہوتا چناہوں میں ان کا نیٹیوت ہم ان کے چناہوں میں لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو خلاب بول رہے ہیں دیکھیں اس لیے یہ اس پاس تھا چناہوں دیکھیں ہم نے بنے آپ سے کہا نا چار سال پورا سوا دو سال ان کو پورا موقع دیا لگاتار ہائی کمان سے باتیں کی راہول جی پہ کانگریس کے لئے سمیلے ہی سامنے ہی سامنے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے کنیہ سے ملنے کا سمیلتا ہے راہول جی کے پاس دیکھیں کانگریس کے مجھے یاد ہے دلی میں ایسی سامنے لہن میں جو تتکالی نے ایک ہمارے لال سنگھ ممبر او پارلیمنٹ ہوتے تھے جمہو کاس میر کے انہوں نے کہا راہول جی میں تیسری بار کا ایمپی ہوں اور میں آج آپ سے تیسری بار ملاقات کر پا رہا ہوں تو جس بلکتی پہ ممبر او پارلیمنٹس کو ملنے کا ٹائم نہ ہوں اب بی جے پی کے پارٹی پریزنٹ مل رہے ہیں آپ لوگوں سے دیکھیں ہم لوگوں نے بھارتے جنتہ پارٹی بپکشی جلتا اور جب ہم کانگریس کے نو لوگ سرکار کے بپکشی مکھڑے ہو رہے ہیں تو سوابہ بکتان ہی وہ لوگ ساتھ دیتے یہ لڑائی بھاجپار کانگریس کی لڑائی نہیں تھی یہ لڑائی جو سوابیمان کی لڑائی تھی یہ لڑائی ایک نیرنکوش شاچن کو جس میں کیول مافیا سراب مافیا میں اپنے بیدان سبقہ ایک آپ کا بکیا دیتا ہوں میں نے ہندوستان کی راجنیت میں پہلی بار دیکھا ہو کہ کوئی پردیس سرکار کھانان مافیاں کو کھانان کے لیے فورسٹ لینڈ پہ راستہ دینے کے لیے بقائدہ بجٹ میں پرویجت کر رہی ہے دو کروڑ روپے کا اور میرے پاس آثنٹک پرمان اس کے ہے آپ سپلیمنٹری بجٹ کی کتاب اٹھائیے جو گیرسین کا سپلیمنٹری بجٹ ہے میرے بیدان سبا چیتر میں ککھوی گاؤں ہیں وہاں پر ان کے جو رابت جی کے مطر یہاں ہیں ان لوگوں نے لائنسٹون کا ایک بہت بڑا جو لیس کو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے لیے رکھا ہے کیونکہ جنگلات ہیں جنگل میں سلک آپ بنا نہیں سکتے آپ نے بقائدہ نرین نگر ڈیویزن کو دو کروڑ روپے یا پرویجن کیا کہ آپ کھانان کے لیے سلک بنا دیجئے جھگڑا کانگریس کے بیٹھے تھا تو بھاجپا کے ساتھ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے بھاجپا کے ساتھ بھاجپا کے ساتھ بھاجپا کے ساتھ بھاجپا کے ساتھ میں نے آپ سے کہا نا ہم کو جب لگا کانگریس کو پورے دیش میں جس طرح سے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں جنتہ نے نکارنے کا کام کیا اس کے بابجود اگر کانگریس نے تو ہی صدر رہا ہے میں نے تو کہا کانگریس کے لوگوں کہ آپ نے مادیم سے بسندیس ہے ابھی سمیں ہے جس کانگریس نے دیش کی آجازی میں بہت بڑا جس کا سیوگ رہا دیش کو آجاز کرانے میں سب سے بڑی بھومی کر رہی وہ کانگریس آج ختم ہونے کو ہے تو میں نے کہا اگر کانگریس کے لوگوں کے اندر کی آتما جھگے کی تو ساید راہول بہین کانگریس بن کر کے پھر کانگریس ان اوچائیوں پہ پہنچی گی جن اوچائیوں پہ کانگریس تھی کیونکہ راہول غابی پہ نشطر سمتہ نہیں ہے بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ یہ نشطر سے کہہ رہا ہوں ساید کانگریس کے لوگوں کو ایک سندیس ملے میں کئی بار کانگریس کے لوگوں کو کہاں ہمارے پاس بیس پچیس سال کی راجنیسی کا سمیں ہے ہم پہ دونوں افسر ہیں ہم کانگریس میں رہ کر دس بارہ سال انجاری بھی کر سکتے ہیں اور کانگریس چھوڑ کر دوسرے جگہ بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ لوگ جو ستر پلس ہو گئے ہیں جو آپ لوگوں نے کانگریس کو سیج کے پال کر کے سجا کر کے اتنا بڑا کیا آج کانگریس کو برسے باپ کیسے دیکھ رہے ہیں یا تو کہیے نیتیت اسے سنبھلے برنا منہ کہا کہیں کہیں آتما کی آواز پہ کانگریس نیتیت کو بزنے بی جے پی میں جائیں گے آپ لوگ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا یہ اگر صبح و دنیا بھوٹ خلاب دیتے تو سرکار نہ جاتے ہیں چنٹن ہو رہا ہوگا ہمارا چنٹن یہ ہے کہ آگے کسی پارٹی میں جائے جائے یا اتراکن پر ایک چھتریہ دل بنایا جائے اس میں ہم لوگ آپس میں لگتا ہے کب تک تک کر لیں کچھ ایسا کچھ ہے چناؤ بھی بہت نزدیک جس طرح سنگیت بن رہے ہیں بھاجپا سرطار بنائے گی نہیں بنائے گی چار چھ مہینے ہیں بہت اگر سمجھ ہم دس وارہ دن میں اپنا نینے لے لیں گے اور جب نینے لیں گے تو آپ سب کو معلوم ہو جائے گا تو کیا آپ لوگ بھاجپا میں بھی جا سکتے ہیں ایک چھتریہ دل بھی گناہ، دونوں بھی گلپ کھولے گا میں نے کہا سارے بھی گلپ کھولے گا سارے میں تو کانگریس میں بھی تو آپ لوگ بھی تو کانگریس کی آپ کو معلوم ہو کہ مہم بہت سپس کہتا ہے کہ ہریشت روی بھاجپا جی کو کونگریس سے بہار نکال دیا جائے تو نیشنل میڈیا بھاجو نا جی کا بیانہ ہے مکہ منتری تو وہ نہیں رہے انکہ سوال کیسی بات آپ کر رہا ہے کانگریس ہائی کمان یہاں آکے کہہ چکا جو بھیکتی ہائی کمان کو کندلہ کہہ چکا ہو جس بھیکتی کو پورے دیش میں دیکھا کہ ایک مکشمنٹری رہتے میں بے سرمی سے کہہ رہے ہوں کہ پچیس تیس کروڑ جو لوٹنا ہے لوٹ لے میں آکے بند رکھوں گا یہ تو جنت کا فیصلہ کرے گی رائع نیت میں اگر نیتک نہیں ہے اگر آپ رائع نیت میں نیتک مولیوں کو آپ چھوڑ چکے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو رائع نیت میں رہنے کا ادھکار نہیں ہے اور نشی طور پر ایسے بھیکتی کو جنتا نکارنے کا کام صبح صبح جی سوال اب بڑا ہے چلیے ہری شہاوت کانگریس کے نیتر تو کریں گے یہاں پہ تو آپ لوگ ان کے خلاف رہیں گے بھاجپا کے ساتھ جائیں گے کل کو اگر چھتری دل بنا کے آتے تو کیا بھاجپا سے کوئی کوئی نیونتم سانجھا کارکرم بنے گا یا ایک طرح سے فرینڈلی فائٹ ہوں گے آپ لوگوں کی سیٹوں پر یا سیدھا مقابلہ کانگریس سے ہے تو بھاجپا سے بھی ہے دیکھیں نلنے لینے دیجئے نلنے لینے کے بعد ساری چیز ہم نے آ جائیں گی ابھی بہت جلدی ہوگا کچھ بولنا ہم نے سبھی لوگ منثر کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پرسن کے بر چناؤ نہیں پرسن جن افدارناوں سے جن امیدوں سے جن اپکشنوں سے راج کا نرمان ہوا ان کو کس مادیم سے کس راستے سے ہم پورا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا پرسن ہے ان سبھی تمام مددوں کو دیکھ کر ہم لوگ نلنے لیں گے اور نسیدوں سے جو بھی نلنے لیں گے اور راج اپنے ہوا آپ لوگوں کو کہتا ہی کوئی ڈر نہیں ہے کہ پبلک میں جائیں گے تو پبلک یہ نے کہے ایک بھئی دیکھئے چار چھے مہینے سرکار اور چلا دیتے پھر گر جاتی سرکار اپنے آپ تو آپ لوگوں نے پھر ایسے اکتر سے سرکار کو پہلے گرا دیا یعنی کہ استھرتا کا ایک نیا دور بھی شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی ڈر نہیں ہے آپ لوگوں کو ہمارے کار کرتا بہت سمجھدار کار کرتا تھے میں کل ہی گیا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے بیدان سبھا چیت میں ترانت اس گھٹنا کے بعد کسورپادیا جی جو پردیس ادیس ہے وہ تو ہر آپ بھاگیوں کے ہر چیتر میں جا رہے ہیں آپ ہی کے ایٹی بھی نے بتایا آپ نے ایٹی بھی کے مادیم سے بھی لوگوں نے دیکھا کہ کیا اس تھی تھی ان کی میرے بیدان سبھا چیت میں آپ لوگوں نے کالی جھنڈے دکھوا دیئے میں نہیں آپ میں کیبل کالی جھنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں سنکھیا کی بات بھی کر رہا ہوں وہ لوگ جو چہرے لگاتار ہر چناؤں میں کانگریز کا بھروت کرتے تھے آج کانگریز کا جھنڈہ لے کے گھونکا ہے جنہوں نے میرے ہر چناؤں میں بھروت کیا آج وہ اصلی کانگریز ہی ہو گئے ہیں اور میرے کارکرطہ میں سویم بھی ہاں نہیں تھا جس بھاری سنکھیا میں پہنچے تھے وہ اس پاس پرمان ہے کہ ہمارے کارکرطہوں کو بھی یہ بات لگتی تھی کہ مکہ بنتی لگاتار ہمارے ان کے نیتہ کی بھی اور ان کے چھتر کی بھی لگاتا ہے نظر نداد کرتے اور بستہ چار کو بڑھا دینے کا کام کر رہا ہے جس کا ہی پڑھ نہیں تھی تھی کیا سرکار بننی چاہیے ابھی چناؤں سے پہلے راستی سرکشن ہٹنا چاہیے آپ لوگوں کو چاہیے اس میں مت ہے کیونکہ یہ ایسا گھٹنا کرم ہوا اس گھٹنا کرم کا ایک ماترحل ہے کہ ہم جنتہ کے بیچ جائیں اور جنتہ دینے لے کہ کون صحیح اور کون گلا سرکار میں بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہے تھے جو آپ سیدھانتی رود کی آپ بات کرتے ہیں لیکن جو بی جے پی کے سنکیت آ رہے ہیں حالانکہ ابھی یہ سنکیت ہیں ایک طرح سے کہ بھاجپا کوشش کر رہی ہے کہ جو پی ڈی ایف کے لوگ ہیں ان کو لے کر کے اگر سرکار بن جائے آپ لوگوں کو مائنس کر کے بھیملہ لارے کو مائنس کر کے ساٹھ کے ہاؤس میں اگر بھاجپا کو بہومت مل جائے اکتیس کا تو بھاجپا کر سرکار بناتی ہے تب آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ ہم لوگوں کو جب تک ڈسکالی فائی کر دیا ہمارا کوئی نرنے نہیں ہوتا تو فیلال تو ہماری کوئی بھومی کا ہے نہیں تو یہ نرنے تو بھارت زندہ پارٹی کو لینا ہے نہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بی جے پی میں آگر آئے تو حرک سنگ راوت کو ڈپٹی سی ایم بنائیں گے سبوت جی کو منتری بنائیں گے عمرتہ جی کو منتری بنائیں گے شلندر جی کو منتری بنائیں گے چیمپئن کو منتری بنائیں گے دیکھیں یہ باتیں تب ہی تو ہوں گی نا جب ہم لوگ نو لوگ بیٹھ کے کوئی نرنے لے لیں اگر ہم لوگ نو لوگوں کا نرنے اس کے دوسرا نرنے ہوا تو میں نے اسی لئے آپ سے کہا کہ بہت جلدی ہے بھی جو بھی نرنے ہم لوگ لیں گے راج حتمیں لیں گے جنتہ کے حتمیں لیں گے اور نشی طوب سے آپ کے سامنے آ جائے گا ایک دو سوال ہو رہا ہے کونگریس یہ آروپ لگاتی ہے کہ دیکھئے بھائی ان کو اچھا خاصا وہاں سے ان کی ڈیل ہو گئی بھاجپا کے ساتھ تب یہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اس آروپ کا کیسے آپ لوگ سامنا کریں گے دیکھیں مخیمنتی جی نے کہا کہ ہمارے خاتے میں پچیس کروڑ روپے بھیج دیئے بھاؤگنا جی نے تو مانانی کا نوٹس جی اور ہم لوگ بھی دینے جا رہے ہیں اور کجب کی بات ہے اس دیس میں کسا بیاپاری ہے جو بیاپاری دو ورس تا کیسے راج کو بیاپاری کی طرح چلاتا رہا چاہے خرن کا چھت رہا ہو چاہے سراب کا چھت رہا ہو چاہے جمینوں کا چھت رہا ہو چاہے آپ کے سرکل ریٹ بڑھانے کا ماملہ رہا ہو ہر دگے ان کی درشتی بیاپاری درشتی تھی ایک کومرسیال سوچ کے ساتھ وہ راج کو چلا رہے تھے دکھتی کتھیت کی وہ بیاپتی پچیس کروڑ میں بکے وہ لوگوں کو پانچ کروڑ میں خرید رہا ہے تو اسٹک میں آپ نے بھی دیکھا تو بھئی ریسیل ویلی ہوگا چھبیس کروڑ لگاتے تو ساید اب بھی سوچ رہے تھے آپ خود سوچئے مکہ منتری کا آروف تھا کہ یہ پچیس پچیس کروڑ ان کے خاتے میں گئے اور وہ جو ڈیل اسٹک میں آپ نے دیکھی اس میں نے کہا کہ میں سترہ کروڑ میں دیتا ہوں تین امی لے کے تو بھائی مکہ منتری جی اگر پچیس کروڑ میں گئے ہوتے تو ساید مکہ منتری ہماری بھولی پچیس سے اوپر لگاتے تو بھاج پاس ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے ہم راجی تک لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہم لوگوں نے اگر ڈیل کی بات پیسہوں کی ڈیل ہوں کیا ہوتا تو کیا منتری پر لینا کیا غلط تھا جب رابہ جی مکہ منتری بنا رہے تھے میں نے آپ سے پرسنے کہا یہ پد اور پیسے کا پرسنے مجھ سے کہا یہ پہلی بار کسی مکہ منتری نے صاحب کے اندری ہائی کے مان سے بات کی ہے راج سبہ کیوں اور بھاغنہ دیگہ راج سبہ پینل ہو گیا یہ ہریش رابط نے آپ سے پرسنے کہا پرسن میں نے آپ سے کہا ہے پد پیسے کا نہیں تھا یہ سوابیمان کا پرسنے تھا یہ اتراکھنڈ کی اسمیتہ کا پرسنے تھا یہ اتراکھنڈ کے لوگوں کی باؤنوں کا پرسنہ تھا میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح اب لوگ دیکھ رہے ہیں راج پال سابسن میں جبکہ مسینری اتنا ایکٹیب نہیں ہوتی اس کے باپ جو 12 بارہ کروڑ کی رویلٹی ایک دن میں سو کروڑ کا آپ دیکھ رہے ہیں خرنان کے چیز میں جوبانہ ایک ہپتے میں یہی آنکڑے رابط جی دکھا دیں نا کہ گولہ میں ان کے دو ورس کے کارکال میں کتنی رویلٹی ملی اور ان کے ہٹھنے کے بعد گولہ میں کیا ایک ہی دن میں 12 کروڑ کی رویلٹی نہیں ملی کیا نو سو کروڑ کا ایک سائز کا نقصان راج کا نہیں ہوا کیا سرکل ریٹ بیٹھنے سے انہوں نے کہیں نہ کہیں کروڑوں روپے کیا راجے سو نقصان پردیس کو نہیں کروایا کیا گنڈا گردی عبیوستہ کا محال جو انہوں نے بنایا اس سے کیا پردیس کی جو پورے دنیا میں پورے ہندوستان کے اندر جو ایک دیو بھومی والی ہماری جو لوگوں میں ایک سوچ تھی کیا اس کو نقصان نہیں پہنچا جس پردیس کا مکہ منتری کھلے عام کہہ رہا ہو گی میرا منتری بیباغ لوٹ لے پچیس تیس کروڑ کمالے میں آنکھ بند رکھوں گا کیا دیو بھومی کے لوگوں کے پردیس جو بھارت کی جنتہ کی سوچ تھی کیا اس پہ اثر نہیں آیا ہری شاہو تو لوگ بیٹھ جا رہے ہیں وہ تو خود جنتہ میں کہہ رہے ہیں کہ جنتہ تیہ کر لے اگر میں غلط ہوں کہ میں صحیح ہوں بہت منجیبے کھلاری ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا جہاد ڈوبنے کو ہے اب وہ راجنیتی کا چھیت رہے ہیں ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں کہ کسی طرح سے بچ کر کے جنتہ کی بھی مو دکھانے علاق رہے جائیں اس کے رابط مجھے نہیں لگتا کچھ بھی ہے کیونکہ اگر کوئی سوابی مانی بکتی جس اگر اس کا اس طرح کا استقناہ گیا ہوتا سمبھو تو وہ بھارت کو چھوڑ کے چلا گیا ہوتا ہم سے باتشیت کرنے کے لئے دھنے تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے سبو دنیاال کی اپنی ایک چھوڑی رہی ہے وہ بیباگ باتشیت کرتے ہیں اور آج بھی پورے اس گھٹنا چکر پہ جو اٹھارہ مارچ سے شروع ہوا تھا اور جو آج تک چل رہا اس پورے گھٹنا چکر پہ پوری بیباگی سے انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے اگلے ہفتے نئی شخصت کے ساتھ ہم سے پھر روبرو ہوں گے نمسکار